اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اظہار خان آپ دے رہے ہیں یوٹیوب تو ایچ وی ایسی اور آر ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو دوستو آج جو آپ کے لیے ویڈیو لے کے اس میں آپ دیکھیں گے ایر کولر کی موٹر کے آمد بیرنگ چینج کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سی ایمبر کرنا پڑ سکتا ہے میں نے بھی ایمبر کر کے پھر ہی پیچ نکالا تھا تو آپ باڈی پہ ایک مارک کر لیں تاکہ جب آپ باڈی فٹ کریں تو اس میں دھوڑا وہی سیڈ سامنے والی سیڈ پہ آئے تاکہ کوئی بھی فرق نہ آئے تو پیچ کھولنے کے لیے تھوڑا سا آپ ان کو چوڑ لگا سکتے ہیں ڈبلیو ڈی فوٹی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کور کو ہم اتار لیں گے سب سے پہلے تو اس کے لیے تین تین چار دو اس طرح سکرو ہوتے ہیں تو یہ فلیڈ ہے اس لیے ہمیں فلیپ پیچ کسی سکروڈ ایور استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کافی تیاز ہے آپ نے کوشش کرنا اسی طرح ہم باڈی کا کور اتر چکا ہے تو اب ہمیں سب سے پہلے پیسٹر کو سیڈ پہ کار لیں گے اتار لیں گے تاکہ ڈیمی نہ ہو تو دوستو بیرنگ اچھے استعمال کریں اچھے کوالٹی کے لگا ہے تاکہ اس نے کافی دیر چلنا ہوتا ہے ڈیلی یعنی کہ آٹھ دا سکنٹ ہے تو یوز ہو نا ہوتا پنکھے نے اس کو ہمبر کر کے ہمیں بیرنگ کو نکال لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نہیں روٹر کے ساتھ ہی بیرنگ آگے اور بیک سیڈ والا بیرنگ جو نا واز دے رہا ہے دوستو اس جگہ سے نا واز آ رہی ہے بیک سیڈ پانکھے نا سامنے والا تو ٹھیک ہے اور اس میں سیاد ہے بار سو ایک اور بار سو دو بڑا جو بیرنگ بار سو دو وہ آگے اور بار سو ایک بیرنگ پانکھے دو سو بیرنگ دونوں بار نکل چکے ہیں تو دونوں کا سیازہ آپ کو حادث ہیں ایک بار سو ایک اور ایک بار سو دو ہے یعنی کہ بیک سیڈ والا جو بیرنگ ہے وہ چھوٹا ہے اور سامنے والی سیڈ والا جو بیرنگ بڑا ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بیرنگ اچھے کوالٹی کے لگائیں اس نے کافی سپیڈ سے چلنا ہوتا ہے اور لمبے لمبے ٹائم تک چلنا ہوتا ہے آٹھ داس گھنڈے ڈیلی ڈیوز ہونا تھا تو یہ دو بیرنگ ہے تو یہ ہم نئے نکال کے لگائیں گے تو دو سو دونوں بیرنگ کو ہم باڈی میں باری باری فٹ کر لیں گے تو پہلے ہم یہ سامنے والے بیرنگ کو فٹ کرتے ہیں تو جو بڑا والا بیرنگ ہے تو اس کو آپ رکھ کے تو آپ نے سیڈ پہ جو چوٹ لگانی ہے یعنی کہ بیچ والے اسے میں نہیں لگانی جب آپ باڈی میں فٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس پہ روٹر پہ فٹ کریں ہے تو وہ آپ اندر والی کون پہ چوٹ لگا ساتھ ہے تو یہ دیسے نے پوری پوری شیز راک کے کوئی بھی آپ ایکسل لے سکتے ہیں پائپ لے سکتے ہیں تو اس سے آپ اس کو دے رہے ہیں میں نے فٹ کر لیا تو اندر والی سیڈ سے بھی دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ ہم نے جو چابی کے ساتھ اس کو بٹھا لیا ہے اب پورا جا کے فٹ ہونا چاہیے آگے اس کے بعد اسی طرح ہم بیک والے کبر میں بھی بیرنگ کو فٹ کر لیں گے تو یہ بلکل بیٹھا ہونا چاہیے تسلی کر لینے چاہیے جا کے بلکل سامنے جا کے لگ جانا چاہیے تو اسی طرح بیک کبر پہ بھی لگا لیں گے اس کے بعد ایکسل پہ فٹ کریں گے ہم تو دو سو بیک کبر پہ بھی ہمیں بیرنگ کو فٹ کر لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باہر والی سیڈ پہ آپ نے چوٹ لگانی ہے جو باڈی والی سیڈ پہ بیرنگ کا بنتا ہے یہ یہ دونوں طرف سے لگا سکتے ہیں اگر آپ جیسا بیرنگ کا سیاد اتنا ہی کوئی آپ کے پاس چیز ہے فٹنگ ہے یا بیرنگ بھی اوپر رکھے آپ چوٹ لگا سکتے ہیں تو دونوں طرف سے آپ نے گما کے لگائیں تاکہ چاروں سیڈنگ برابر بیٹھے ہیں تو اب ہم اس میں ایک پائپ لے لیتے ہیں اور ایکسل کو لگاتے ہیں تو پہلی دبا ہم لگائیں گے تو ایکسل بہت لگائیں گے اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو نہ گروپ بنا لیں گے اور یہ لوزنگ ہے تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ہارڈ چیز سے یا سنتر سے بنا سکتے ہیں تو میں ریتی کے ساتھ یہ اس کے کٹ بنا لیں گے تاکہ اس کا سیاد سیٹ ہو جائے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ بلکل فیلز دن پر فٹ ہو جائے گا پہلے لوس سا شاپڑ پر بیرنگ اس کو فوکس کرنے گا تو فیل کا دو سو ریتی کا کافی ہارڈ میں ڈیٹیل ہوتا تو اس نے اس پہ کٹ بنا دیا جسے ہمارا بیرنگ سیاز ایکزیکٹ بن جائے گا تو ابھی ہمیں اس کو فٹ کر کے دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کوئی بھی آپ فٹک بنا سکتے ہیں کسی بھی باڈی کے اوپر رکھ ساتے میں پائپ کے اوپر رکھ رہا ہوں اور اس میں تاکہ ایکسل اندر ہوں اس ایڈ بھی چلے جائے اور اس کے اوپر بیک کور ہمیں لگائیں گے اور بیک کور کو آپ نے لگاتے ہوئے بہت دیان سے رکھنا ہے ان کی سلور باڈی ہوتی ہیں اور اس کو آپ نے جو نے ہمبرنگ کرتے ہوئے بہت تیار کرنے تاکہ باڈی نہ ٹوٹی نہ ٹوٹ جائے بجائے آپ کو فیدہ ہونے کے نقصان ہو جائے گا تو دوستو آپ سے ایک ریکویس آپ نے اگر ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو آل نوٹیفکیشن پر آن کر لیں ہم آر ایسی ایک ریلو ایسی ایک ریپیرنگ کے بارے میں ویڈیو بناتے رہتے ہیں تو امید کرتے ہیں دوستو ان ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ فیدہ ہوگا فیدہ ہو تو آپ لازمی طور پر شیئر کریں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کریں اگر آپ کو پسند نہیں آتی آپ ڈس لائک بھی کر سہتے ہیں کمنٹ ضرور کریں تو اب ہمیں اس کو باری باری ہمبر کریں گے بیک کور کو اس کو آپ نے ہمبر کرتے ہیں بہت پیاد کرنی ہے سیلور بارڈی ہے اور اس کو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے میں باری باری کر رہا ہوں اور گمہا بھی رہا ہوں مارکر والی سیاد اپنی جگہ پر لائیں تو اس کو میں ہمبر کر لوں گا تاکہ رماوی موٹر کو ہونا چاہیے ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے تو اس کو میں ابھی تھوڑا سا فاس کا لیتے ہیں بیسیکلی مقصد تو ہوتا ہے بیسے تو ویڈیو کبھی لمبی بن جاتی آٹھ دس منٹ تک لانی ہوتی ہے تاکہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ ضائع نہ ہو اور ویڈیو کی لیندھ بڑی نہ ہو تو ابھی ہم نے اس کو فٹ کا لیا اور پی ایچ بھی لگا دیں گے اور کور کو بلکو بیٹھ جانا چاہیے یہ سیڈیں آپ دے ساتے ہیں تھوڑا سا اور امر کل ساتے فرنٹ سیڈ بھی کر سکتے ہیں ابھی ایک پیسٹر میں فٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو چلا کے بھی دخاتے ہیں اس کو تو یہ پیسٹر میں فٹ ہو گیا اب ہم بیک کور بھی لگا دیتے ہیں تو سیریس لیمپ پہ بھی شاٹی جیو سب سے پہلے آپ نے شاٹی چیک کر لینے فٹ ہونے کے بعد تاکہ آپ کے کئی کام کرتے ہوئے کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے موٹر کراس نہ ہو جائے اس وجہ سے سب سے پہلے تو آپ نے شاٹی چیک کرنی ہے تو سیریس لیمپ کے ساتھ ہمیں پہلے اس کو چلا کے چیک کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں جو نا فین لگائیں گے تو یہ آپ دیشتے چل گئی ہے تو ابھی ہمیں کٹ آب دیکھ کے اسی جگہ پہ بلیڈ لگا لیں تب ہی ہمیں اس کو دوبارہ چلا کے دیتے ہیں تو یہ ٹیمپریلی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ اپنی جگہ پہ جا کے لگ جائے گی فٹ ہو جائے گی تو دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک بھی ضرور کریں شیئر بھی کریں تو آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل اپنے اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں تو یہ دوستو ہمارا کام ہو چکا ہے کمپلیٹ تھینکیو فار باچنگ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو